بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیرال کینڈی ڈیٹس ہوپفلی اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا دیر سٹوڈنٹ آج کے سوڈیو میں موٹر بے پولیس میں اگر آپ لوگوں نے کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کے وہ تو کمپلیٹ آپ لوگوں کو انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو فیزیکل ٹیسٹ کون سی پوسٹوں کے لیے ہوں گے اس کے فیزیکل ٹیسٹ کے کتنے نمبر ہوں گے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے پور بات کریں گے ریٹن ٹیسٹ کون کون سی پوسٹوں کے لیے ہوں گے ریٹن ہوں گے یا کمپیوٹر پر ہوں گے ان کے کتنے نمبر ہوں گے سکیل ٹیسٹ جو آپ لوگ کے ہوتے ہیں ان کے کتنے نمبر ہوتے ہیں انٹرو permissions کے کتنے نمبر ہوتے ہیں ٹوٹلی پریویس شیئر میں آپ لوگوں کا میرٹ کتنا بنا تھا پریویس شیئر کے میں آپ لوگوں کو میرٹ بھی دکھاؤں گا کہ پریویس شیئر جن سٹون کا نام میرٹ لسٹ میں آئے تھا ہمارے پاس لسٹیں بھی موجود ہیں ایچ ان ایوری تنگ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ میں بتانے والا ہوں ایک چیز انشاءاللہ آپ لوگوں کے تمام در ڈاؤٹس اس میں کلیر ہونے والے ہیں سو لیٹس سٹارٹڈ اور ویڈیو فرسٹ افال ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر فرسٹ ایم آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل ایکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ انیویل نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اچھا یہ سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ فیزیکل ٹیسٹ کون کون سی پوسٹوں کے لیے ہونے ہیں تو فیزیکل ٹیسٹ جنئر پیٹرول افیسر کے لیے ہوگا ریٹن ٹیسٹ کون سی پوسٹوں کے لیے ہوں گے جنئر پیٹرول افیسر کے لیے لورڈیوین کلرک اپرڈیوین کلرک فوٹوگرافر اسسٹنٹ اور اس کے علاوہ جتنے بھی پوسٹ ہیں باقی ان سب کے لیے آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا ریٹن ٹیسٹ جو آپ لوگوں کا یہ ریٹن فارم میں ہوتا ہے نہ کہ کیمپیوٹر کے اوپر ہوگے تو ریٹن فارم میں آپ لوگوں سے لیا جاتا ہے سکیل ٹیسٹ تمام پوسٹوں کے لیے ہوں گے جنئر پیٹرول افیسر کی جوب کے لیے آپ لوگوں کو ڈرائیوینگ ٹیسٹ ہوتا ہے باقی تمام پوسٹوں کے لیے جو فوٹوگرافر کی پوسٹ ہے فوٹوگرافر کی پوسٹ کے لیے سکیل ٹیسٹ جو ہے وہ کیمرے کا لیا جاتا ہے باقی لڈی سی ایو ڈی سی اسسٹنٹ کی جوب اور جنئر کلرک جو جوب ہے ان تمام پوسٹوں کے لیے ٹائپنگ سپیڈ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کے سپیسیفک مارکس ہوتے ہیں بات کرتے ہیں ڈرائیوینگ ٹیسٹ تو ڈرائیوینگ ٹیسٹ جس جنئر پیٹرول افیسر کے لیے لیا جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کا فائنلی انٹرویو کنڈیکٹ کیا جائے گا اب ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ فیزیکل ٹیسٹ کس طرح سے کنڈیکٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے فیزیکل ٹیسٹ کے کتنا نمبر ہوں گے ریٹن ٹیسٹ کے کتنا نمبر ہوں گے ایل ڈی سی کے کتنے یو ڈی سی کے کتنے ہر پوسٹ کے لیے الگ الگ کریٹیریہ ہے تمام پوسٹوں کے لیے الگ الگ ان کے ریٹن ٹیسٹ کے نمبر ہیں ان کے سکل ٹیسٹ کے الگ سے نمبر منچن ہے ان کے انٹرویو کے لیے الگ سے نمبر منچن ہے ان کے میرٹ کے الگ سے نمبر بنتے ہیں تمام پوسٹوں کے لیے میں تمہاں ون بی ون کر کے شیئر کرنے والا ہوں اچھا ان چیزوں سے پہلے دو چیز دو باتیں میں آپ لوگ کے ساتھ کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں تمام تر آپ لوگ کے سکلٹسٹوں کے مارکس اور باقی تمام تر چیزیں ہیں یہ دو کام آپ لوگوں نے نہیں کرنے ایک یہ دیکھیں یہ ایک سٹوڈن کا میسیج آئے ہوئے سر کوئی مجھے ٹپس دے دیں کل میرا پیپر ہے ایک اور جو سٹوڈن کہہ رہے ہیں کہ سر میں اوریج ہو رہا ہوں آپ مجھے کسی طرح بھی میری کوئی بھی جوب ہو جانی چاہیے اور یہاں پر آپ لوگ پھر یہاں پر نتیجہ دیکھیں سر کل میرا ٹیسٹ ہے سر کل میرا ٹیسٹ ہے یہاں پر جتنے بھی سٹوڈن کو دیکھیں مجھے سٹوڈن جو دن میں اتنی زیادہ میسیج ہے سر کل میرا ٹیسٹ ہے جو بھی وائسز کرتے ہیں سر کل میرا ٹیسٹ ہے یعنی آج سے آپ لوگ شروع کریں گے تب ہی جا کر آپ لوگ کا جو ہے وہ ٹیسٹ کلیر ہوگا ایک دن میں آپ لوگ کبھی کچھ بھی نہیں کر پائیں گے آپ لوگوں نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے کلیر کرنا ہے ٹیسٹ کو تو آج ہی سے آپ لوگ اپنی محنن سٹارٹ کریں اپنے گول کے اوپر ورک کریں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے محنت نہیں کرنا ورک نہیں کرنا بلکہ آپ لوگوں نے جان لگانی ہے جس وقت آپ لوگ جان لگائیں گے ہنٹرٹین ٹین پرسن گرنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ لوگ کی سیلیکشن ہو جائے گی ادروائز آپ لوگ کی کبھی سیلیکشن نہیں ہوگی یہاں پر کمپیٹیشن بھی بہت ہوتا ہے جو لوگ پڑھیں گے وہ لوگ نکل جائیں گے ادروائز اگر آپ لوگ انہیں ویسے اپلائے کر اپنا ٹائمز آئے کرنا تو کریں اگر آپ لوگ انہیں اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے تو آج ہی سے سٹارٹ کریں کورس کونٹین میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ڈسکرپشن میں وٹس اپ گروپ کا لنک مل جائے گا اس کے لئے اگر ہمارا گروپ جوائن کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگ کو ایک نمبر شو ہو رہا ہوگا اس نمبر پر میسج کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو کمپلیٹ اے ٹو زیڈ انشاءاللہ انتہائی مناسب فیل نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پر آپ لوگ کو کمپلیٹ پڑھائے جائے گا تمام طرح ٹیسٹوں کی تیاری کروائے جائیں گی اور آپ لوگوں سے ڈیلی ورک کروائے جائے گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی سیلیکشن سو پرسنٹ میں گرنٹی دیتا ہوں بس اب ورک آپ لوگوں نے کرنا ہے جان لگانی ہے انشاءاللہ گرنٹی جوب کی جونئر پرٹرول اوفیسر کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں کا فیزیکل ٹیسٹ لیے جائے گا جونئر پرٹرول اوفیسر کے جو فیزیکل ٹیسٹ ہے اس کے لئے آپ لوگوں کی ہائٹ ہونی چاہیے میل کنڈی ڈیٹ کے لئے پانچ فٹ آٹھ انچ اور جو بلوچستان سے میل کنڈی ڈیٹ ہے ان کی ہائٹ ہونی چاہیے پانچ فٹ شے انچ فی میل کے لئے پانچ فٹ چار انچ جبکہ بلوچستان کی جو کنڈی ڈیٹ ہیں فی میل ان کے لئے پانچ فٹ تین انچ ان کا قد ہونا چاہیے یہ آپ لوگوں کی ایڈوٹائز کے اندر منشن ہے آپ لوگ یہاں پر کلیر کر کے پڑھ سکتے ہیں کوریکٹ انفارمیشن آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے بات کرتے ہیں آپ لوگ کے چیسٹ کی چیسٹ اونلی فار میل ہے تینتی سنچ نارمل پینتی سنچ پھولاؤ کر کے آپ لوگ کی چیسٹ ہونی چاہیے رننگ کے اگر بات کریں تو رننگ کا کریٹیری یہاں پر منشن نہیں ہے لیکن جو رننگ ہوگی وہ ون پوائنٹ سکس کلومیٹر ہوتی ہے ان سیون منٹ فار میل کنڈیڈیٹ رننگ ہو سکتی ہے کیونکہ ایڈبیٹائز کے اندر رننگ کا کریٹیریہ منشن نہیں ہے اب ڈیر سٹوڈنٹ نیکس ہم بات کرتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ ریٹن ٹیسٹ کی تو ریٹن ٹیسٹ جو آپ لوگ کا ڈیر سٹوڈنٹ ہوگا جنئر پیٹرول افیسر کے لیے جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ ساٹھ نمبر کا ریٹن ٹیسٹ آپ لوگ کا کنڈیکٹ کیا جائے گا لور ڈیوین کلر کے لیے آپ لوگ کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اسی نمبر کا ہوتا ہے فوٹو گرافر کے لیے اور اسسٹنٹ کے لیے بھی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی نمبر کا ہوتا ہے باقی بھی جتنی پوسٹ ہوتی ہیں ان کے لیے بھی جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اسی نمبر کا ہوتا ہے جس جنئر پیٹرول افیسر کی جو آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ساٹھ نمبر کا ہوتا ہے باقی بات کریں اگر سکل ٹیسٹ کی تو جنئر پیٹرول افیسر کے لیے جو ہے وہ سکل ٹیسٹ کون سا لیا جاتا ہے وہ ڈرائیونگ کروائی جاتی ہے اس میں آپ لوگوں کے دس نمبر کے مارکس ہوتے ہیں یعنی دس نمبر ہوتے ہیں آپ لوگوں کے سکل ٹیسٹ میں جنئر پیٹرول افیسر کی جوب میں اس میں آپ لوگوں سے گاری بھی ڈرائیو کروائی جا سکتی ہے آپ لوگوں سے بائیک کو بھی ڈرائیو کروائے جا سکتا ہے جن سٹوڈنٹ نے LDC HTV اور LTV جو لسائنس ہوتے ہیں اس کی بیس کے اوپر آپ لوگوں نے اپلائی کروائے ہوتے ہیں وہ اس کے کارڈنگ آپ لوگوں سے ٹیسٹ کنڈیکٹ کرتے ہیں اس ٹیسٹ میں آپ لوگوں کو دو طرح کی مینویل گاڑی بھی دی جاتی ہے اور آٹومیٹک آپ لوگوں کو گاڑی بھی دی جاتی ہے جس کے اوپر آپ لوگ کمفرٹیبل فیل کریں آپ لوگ اسی کے اوپر اپنا سکل ٹیسٹ دے سکتے ہیں جنئر پیٹرول افیسر کی جوب کے لیے نیکس جو تیسٹ آپ لوگ کا ہوگا سکل ٹیسٹ وہ لوردیوین کلر کے لیے ہوگا اور آپر دیوین کلر کے لیے یہ جو آپ لوگ کا ہوگا یہ ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا کن سا ہوگا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے آپ لوگ کے دس نمبر ہوں گے ان دس نمبر کو according to しپیڈ اور ایکوریسی آپ لوگ گین کر سکتے ہیں جتنی آپ کے وہاں پر سپیڈ ہوگی جتنی آپ کی ایکوریسی ہوگی اس کے کارڈنگ آپ لوگوں کو یہاں پر نمبر ملیں گے باقی بات کرتے ہیں فوٹوگرافر کی تو فوٹوگرافر سے کیمرے کے ریلیٹڈ ایچ اور ایوری انفارمیشن پوچھتے ہیں وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کا وہ ٹسٹ کلیر ہو جائے گا فوٹوگرافر کے لیے بھی فوٹوگرافر سے جو آپ لوگوں کا سکیل ٹسٹ لیے جاتا ہے اس میں کیمرے کے ریلیٹڈ ان سے ایکسپیرینس پوچھے جاتا ہے اور ان سے کیمرے کے ڈیفرنٹ جو ہے پارٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوسٹنز کی جاتے ہیں موو کس طرح کرنا ہے فوکس کس طرح کروانا ہے یہ کس طرح وہ کس طرح وہ میرے پاس سٹوڈنٹ کے آلڈی ایکسپیرینس پڑے ہوئے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا باقی بات کرتے ہیں انٹرویو کی انٹرویو لوڈیوین کلرک اوپرڈیوین کلرک اور فوٹوگرافر کے لیے دس نمبر کا ہوگا تو اس طرح ملا کر یہ کل ٹوٹل سو نمبر ہو جائیں گے لوڈیوین کلرک کے اوپرڈیوین کلرک کے اور فوٹوگرافر کے لیے کیونکہ ان کے اسی اسی نمبر کا جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے دس نمبر کا ان کا سکل ٹیسٹ ہوتا ہے دس نمبر ان کے انٹرویو میں شامل کر کے سو نمبر کا ان کا ٹیسٹ کنڈیکٹ کیے جاتا ہے جونئر پٹرول افیسر کے اگر بات کی جائے تو ان کے انٹرویو کے تیس نمبر ہوتے ہیں یہ کارڈنگ ٹو سٹوڈنٹ ان کی انفارمیشن کے کارڈنگ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں جو آپ لوگ کا دوزر اکیس کا دوزر انیس کا جو آپ لوگ کے ٹیسٹ ہو جکے ہیں یہ ان سٹوڈنٹ کا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جونئر پٹرول افیسر اور لڈی سی یو ڈی سی کا جو آپ لوگ پریویس مرتبہ میرٹ بنا تھا وہ میرٹ کتنا بنا تھا اچھا اس میرٹ کے اگر ہم بات کریں تو وہ جو میرٹ ہیں وہ ہمارے پاس میرٹ لسٹیں یہاں پر میرے پاس پڑی ہوئی ہیں تو ان کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے میرٹ کی جو پروسس تھا وہ کیوں کہ یہاں پر ساٹھ نمبر تھے جونئر پٹرول افیسر کی جوب کے لیے تو پریویس مرتبہ جو میرٹ بنا تھا وہ فورٹی سکس نمبر والوں سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ نیکس ٹیسٹ کے لیے بلائے گیا تھا ٹھیک ہے پہلے فیزیکل ہوگا پھر اس کے بعد ریٹن ریٹن کے بعد فورٹی سکس نمبر والے جو کنڈیڈیٹ تھے ان کا سکیل ٹیسٹ جائے گیا تھا آؤٹ آف سکسٹی میں سے ٹھیک ہے ریٹن کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ ریٹن میں سے ساٹھ میں سے چھتالیس تھے ان کو سکیل ٹیسٹ کے لیے بلائے گیا تھا تو اس مرتبہ اتنا زیادہ کمپیٹیشن نہیں تھا اس کمپیٹیشن نہیں تھا اس کمپیر ٹو دس یر ٹھیک ہے اس کے بعد جو بات کرتے ہیں لوڑ ڈیوین ٹلرک اور اپر ڈیوین ٹلرک تو ان جو ٹیسٹ ہیں لوڑ ڈیوین ٹلرک اور اپر ڈیوین ٹلرک میں جو میرٹ بنا تھا وہ فیفٹی سکس یا فیفٹی سیون بنا تھا یہ کارڈنگ ٹو ہمارے پاس جو لسٹیں پڑھی ہوں ان کے کارڈنگ میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہا ہوں ٹھیک ہے فیفٹی سکس ویفٹی سیون کا میرٹ بنا تھا جو کی لسٹیں ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹوٹل مارکس یہاں پر ایٹی منشن ہے سٹوڈنگ ٹو 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 ٹھو ٹھرٹی ہے مطلب نمبر تمام سٹوڈنگ کے کام ہی ہوتے ہیں اتنے زیادہ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے میرٹ جو ہے وہ لو ہی بنتا ہے یہ تمام تار انفارمیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ لوگ نے ہمیں جوائن کرنا ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پر ایک وٹس اپ گروپ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ایک نمبر بھی یہاں پر آپ لوگ کو شو ہو رہا ہوگا آپ لوگ اس نمبر پر میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ کمپلیٹ آپ لوگوں کو انفارمیشن دی جائے گی teach and everything آپ لوگوں کو کلاسز کے اندر پڑھائے جائے گا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند دے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح ایک اور انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ اپنے دعوں میں یاد رکھی گا اور دیکھتے رہے گا چینل وی آف لرننگ اللہ حافظ